وزیر آزم کی ناہلی کے لیے درخواست وزیر آزم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست پر سما دو رکنی بینچ کرے گا ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وزیر آزم عمران خان کو ٹیرن وائٹ کو بیٹی ناماننے کے اقدام کو چیلنج کیا عمران خان نیازی آئین کے آرٹیکل 63-62 پر پورا نہیں اترتے ہیں عدالت وزیر آزم عمران خان کو ناہل قرار دے استعداد عبداللیم خان سے آج کیمپ جیل میں ملاقات کا دن پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبداللیم خان سے ملاقات کرائی جائے گی عبداللیم خان کو آمدن سے زائد سا سجاد ہونے پر گرفتار کیا گیا کوٹ لکپت جیل میں آج بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہر دھائی بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمروز زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر حسن مرتضیٰ اور جمیل سومرو بھی ہمرا جائیں گے بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر اظہار تشویش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علیل ہے انہیں مناسب سہولت ملنی چاہیے پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک کے اندر ہر طرح کے علاج کی پیسکش علاج کے لیے حکومت تعاون کرے گی حکومت پنجاب کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط معصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں معصول کرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کا وقت مانگ لیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکومت پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساکب شفی نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹروں کی عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھی یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فراہم کرنے کا بھی فیصلہ مانگے تھانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشیے جنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شباز کی جامعہ نیمیہ آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید آتی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں پنجاب اسملکہ اجلاس آج سہ پہر تین بجے ہوگا اجلاس سپیکر چودری پروی زلائی کی زیر سدارت ہوگا اجلاس پہ محکمہ حیوانات اور ڈیری ڈیولپمنٹ سے متعلق سوالات ہوں گے سبائی وزیر حیوانات اور ڈیری ڈیولپمنٹ سردار حسنین بہادر دریشک سوالات کے جواب دیں گے ناجائز اساسوں کا معاملہ سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیما کے خلاف ناجائز اساساجات کے اس پر سمات آج اعتصاب عدالت میں ہوگی عدالت میں مزید گواہن کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے آہد چیما پر ناجائز اساساجات اور فیملی ممبران کے نام جائدادک بنانے کا الزام ہے نیب کا موقف نوجوان کی پرسرار ہے علاقت چونگ کے علاقے میں 23 سالہ نوجوان کی لاش تنور سے ملی جہاں بحق نوجوان کی شناخت نوید کے نام سے ہوئی ڈی ایس پی چونگ کے مطابق لاش کے پوسٹ موٹن کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا مالکی و ملازم کا قاتل نکلا جبلی ٹاؤن میں شہری کے گھر میں لاش ملنے کا مہم محل پولیس نے ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا راون کے علاقے میں 15 سالہ طالب علم کو قتل کرنے کے والا ملزم بھی گرفتار پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم غالب مارکیٹ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم تنویر سے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا بادامی باغ تھانے کی سٹیٹ آف دی آٹھ عمارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی عمارت کا افتتاح آج ہوگا چار کنال رازی پر قائم عمارت پر تین کروڑ اپیلا گتائی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بیلڈنگ کا افتتاح شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کا بیٹا کرے گا بیلنشیا ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا انتخابی مارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر بیلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ تین سو اٹھاسی اور آسم گروپ تین سو اٹھتر ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے فاتھے گروپ کا جیت پر جاشن انجمنتہ جران لہور کاروواری اور سماجی رہنماؤں کے اعزاز میں زہرانہ لیگی رہنماؤں بیلال یاسی زاہد مقصود بڑھ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو کا عدی آزم گولڈ کپ جیت دیا ماسٹر پینٹس گری کو دس چھے سے شکست شہنیوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر چفکت محمود بطور میمانے خصوصی شریک اور علی انسٹیٹیوٹ میں دی لاہور لائسیم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس گالا قلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ وہاں چیلڑن لائبریری کامپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکولم سالانہ سپورٹس گالا قلبہ کی شاندار پرفارمنس گروکار جواد آمد کی بھی شرکت موسیقی